اسرائیل پر حملہ کر کے حماس نے پوری دنیا کی سرکشہ ایجنسیز کو الٹ کر دیا اسرائیل کی کئی لیئر کی سرکشہ کے بعد بھی حماس کے آتنکیوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ان کے ناغریکوں کو بندک بنا لیا حماس کے اس حملے کے پیٹن سے دنیا کے بڑے بڑے دیش ٹینشن میں کیونکہ اس بار آتنکیوں نے ایک نئے طریقے سے حملہ انجام دیا امریکہ جیسے دیش کو بھی اس بات کا خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں اسرائیل جیسا حملہ امریکہ میں ہو گیا تو اس سے کیسے نپٹا جائے گا اور سب سے بڑی بات حماس کے چنگل میں پھسے بندکوں کو کیسے چھوڑایا جائے گا جبکہ ایسی ستیتی کے لیے بھارت کے پاس جابازوں کی ایسی ٹیم ہے جس کی ٹرینی خاص طور پر بندکوں کو چھوڑانے کے لیے کی گئی اس ٹیم کا نام ہے این ایس جی یعنی نیشنل سیکیورٹی گارڈ یہ نام آپ نے دوہزار آٹ میں ممبئی پر ہوئے آتنکی حملے کے بقے سنا ہوگا جنہوں نے تاج ہوتل میں گھس کر پاکستانی آتنکیوں کو مارا تھا اور کئی بندکوں کو چھوڑایا تھا آج این ایس جی کمانڈوز کو پھر یاد کرنا ضروری ہے اور کیسے ان کی تیاری اور مضبوط ہوئی ہے بھارت کی تیاری اور مضبوط ہوئی ہے یہ جاننا ضروری ہے این ایس جی کمانڈوز کسی بھی طرح کی پرستیتی میں پلک جبکتے آتنکیوں کے پلان کو فیل کر کے انہیں جہنم پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے آج نیشنل سیکیورٹی گارڈ کا 49 ستھاپنا دیباس بھی ہے اور آج سے 49 سال پہلے 1984 میں سپیشل مشنز کو انجام دینے کے لیے بھارت کی سپیشل پورز کے طور پر نیشنل سیکیورٹی گارڈ یعنی این ایس جی کا گھن ہوا آج آپ کو این ایس جی کمانڈو کا وہ مشن بھی بتاؤں گا جو ہماس جیسے آتنکیوں کی پلاننگ کو فیل کر سکتے ہیں این ایس جی کمانڈو صرف آتنکیوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ ہی بندگوں کو بچانے والے سیکرٹ مشن کو بھی انجام دیتے ہیں اس میں بھی ماہر ہیں 1984 میں امریت سر میں ہوئے آپریشن بلو سٹار کے بعد 29 اپریل 1986 کو ایک بار پھر 200 خالستانی آتنکیوں نے سوان مندر پر قبضہ کرنی سوان مندر کو آتنکیوں سے چھڑانے کی ذمہ داری این ایس جی کو سوپی گئی اس مشن کا نام تھا آپریشن بلیک تھنڈر اس آپریشن میں 300 این ایس جی کمانڈوز اور بی ایس ایف کے جوانوں نے آتنکبادیوں کو گھیر لیا اور 200 خالستانی آتنکبادیوں کو زندہ پکڑ لیا اس آپریشن کی احرانی کی بات یہ رہی کہ 200 آتنکیوں کے پاس ہتھیار ہونے کے باوجود خون خرابہ نہیں ہوا اس کے علاوہ آپریشن بلو سٹار کی تلنا میں سوان مندر صاحب گردوارے کو بہت کم نوکسان پہنچا تھا اس کے بعد سال 1988 کا تھا اور 15 مای کی تاریخ تھی آپریشن بلیک تھنڈر 2 بھی ہوا اس میں قریب 240 آتنکی سوان مندر پر قبضہ کر لی چکے تھے اس آپریشن کے لیے این ایس جی کمانڈو نے اپنی رننیتی بدلی اور کئی سنائپر ٹیم بنائی جو 300 فٹ اوچھی پانی کی ٹنکی جیسی جگہوں پر پوزیشن لے کر بیٹھ گئے تین دن تک چلے آپریشن کے بعد این ایس جی نے سوان مندر کو اگربادیوں سے مکت کرا لیا اور اس آپریشن میں 40 اگربادی مارے گئے 200 نے سرنڈر کیا اپریل 1993 میں این ایس جی کمانڈوز نے آپریشن اشو مید شروع کیا اس میں دو آتنکیوں نے امرت سر میں انڈین ایلائنز کے ایک پلین کو ہائیچیک کر لیا اس میں 141 یاتری موجود ہے اس آپریشن میں این ایس جی کمانڈوز نے آتنکیوں کو باتوں میں اُلجھایا ان پر حملہ کیا اور سبھی آتنکیوں کو بچا لیا اس آپریشن میں بھی کسی آتنکیوں کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی اسی طرح 1999 میں کچھ آتنکیوں نے کشمیر کے نزدیک ایک بی ایس ایف کیمپ میں 12 لوگوں کو بندک بنا لیا کریب 30 گھنٹے چلے اس آپریشن میں این ایس جی کمانڈوز نے دونوں آتنکیوں کو مار گرائیا اور بینا کسی نقصان کے بندکوں کو چھوڑا لیا اکٹوبر 2002 میں گجرات کے گاندینگر میں دو آتنکیوں نے اکشردام مندر پریسر پراملہ کیا اس آپریشن میں سبھی آتنکی مارے گئے بندکوں کو چھوڑوایا گیا حالانکہ آپریشن میں ایک این ایس جی کمانڈو شہید ہو گئے 29 نوبر 2008 کو ممبئی میں کئی جگہوں پر ایک ساتھ آتنکی حملے ہوئے تھے اس میں آتنکیوں نے تاج ہوتل میں لوگوں کو بندک بنا لیا ان لوگوں کو چھوڑانے کے لیے این ایس جی نے آپریشن بلیک ٹورنیڈو اور آپریشن سائیکلون چلایا تھا اور اس آپریشن کے دوران 600 سے زیادہ بندکوں کو چھوڑایا گیا اس آپریشن میں میجر سندیپ اونی کرشنان سمیت دو کمانڈو شہید ہو گئے اور اس کے بعد دیش کو این ایس جی کمانڈو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری ملی لیکن آپ کو اتحاس اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ این ایس جی کا گورف شالی اتحاس کتنا پیچھے تک جاتا ہے بلیک ڈریس میں ہتھیاروں سے لہس دکھنے والے ان این ایس جی جوانوں کو بلیک کیٹ کمانڈو بھی کہا جاتا ہے اس کا دھے واقع ہے سروتر سروتم سرکشا آج آپ کو این ایس جی کی ٹیم کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں جو الگ الگ مشن کے لئے کام کرتی اس میں پہلے نمبر پر ہے ایس اے جی سپیشل ایکشن گروپ یہ این ایس جی کی سب سے خطرناک ٹیم ہوتی ہے یہ ٹیم ایس آر جی یعنی سپیشل رینجر گروپ کے علاوہ دو گروپ کے ساتھ مل کر بنتی ہے یہ گروپ سپیشلی آتنک رودی مشن اور انٹی ہائی جیکنگ آپریشن کو پورا کرتی ایس اے جی کے سینک بھارتی سینہ میں سے ہی لیے جاتے ہیں جبکہ ایس آر جی کے کمانڈوز سینٹرل آرنگ پولیس پورس سے لیے جاتے ہیں ان کی بھارتی کے لیے بی ایس ایف آئی ٹی بی پی ایس ایس بی ایس ایر پی ایف اور ایس ایم رائیفلز کے ٹاپ موس سینکوں کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے تیسرا گروپ ہوتا ہے ایس سی جی یعنی سپیشل کمپوزٹ گروپ یہ گروپ بھارتی سینہ اور اردسینک بنوں سے مل کر بنایا جاتا ہے اس ٹیم کا مکہ کام آتنکیوں سے لڑنا ہے ان کی تیناتی ممبئی چننہی ہیدراباد کولکتا اور گاندینگر میں بھارت کی این ایس جی دنیا کی بہترین کمانڈو فورسز میں سے ایک ہے اس میں ایک ایک کمانڈو دس سے بارہ دشمنوں پر اکیلے بھاری پڑتے ہیں سرجیکل سٹرائک ہو یا پھر یود سے پہلے جاسوسی کرنے آسمان ہو زمین ہو پانی ہو کہیں بھی یہ کمانڈو کہیں بھی اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں ان ایس جی دیش کے سب سے بیسٹ اور ٹف کمانڈوز کہے جاتے ہیں اس لئے ان ایس جی کا سیلیکشن بھی بہت مشکل ہوتا ہے ان ایس جی میں ایسے ہی کوئی بھی نہیں بڑھتی ہو جاتا اس کے لئے آرمی اور پیرا ملیٹری فورسز سے ایک ایک چن چن کر سینک لیے جاتے ہیں ان ایس جی کمانڈو کا سیلیکشن کس طرح سے ہوتا ہے یہ بھی سنی ان ایس جی میں سیلیکشن میں بھارتی سینہ سے تیر پرسنٹ سینک آتے ہیں اور پیرا ملیٹری سے سیتالیس پرسنٹ ان ایس جی کی ٹریننگ شروعاتی ٹریننگ جو ہے وہ نبے دن کی اور اس میں ایٹی پرسنٹ لوگ تو فیل ہو جاتے ہیں پہلے فیز میں ماتر بیس پرسنٹ پاس ہو پاتے ہیں اور لاسٹ فیز آتے آتے پندرہ پرسنٹ پاس ہو پاتے ہیں تو یہ اتنی کڑی محنت کے بات جو ان ایس جی کمانڈوز تیار ہوتے ہیں پھر وہ دیش اس کو ہر چنوٹی سے بچانے کے لئے تیار رہتے ہیں جیسا ہم نے چھبیس گیارہ میں دیکھا اور اس کے پہلے کئی بار دیکھا بھارت کی تیاریوں میں ایس جی کی بات اس لئے بھی کی کیونکہ آج ان سے ڈڑا ہوا دن تھا لیکن